کہ آج امتِ مسلمہ پر جو فلسطین میں جو حالات بیٹھ رہے ہیں وہ کن کی وجہ سے بیٹھ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس لیے کہ وہ سعودیہ کے جو بنے ہوئے ہیں کنگ بنے ہوئے ہیں کہ جن کو امریکانِ برطانیانِ اگیاسیوں کی جن کے سامنے مطلب راست ڈال کر کے ان کو مطلب یہ ہے کہ بلکل ہی اپاہج کر دیا ہے ان کے مو بند کر دیئے ہیں اگرچہ کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اس امت کے پاس امتِ مسلمہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے امتِ مسلمہ کے پاس اگر ہے کمی تو وہ صرف قلوس کی کمی ہے کہ کسی طرح حضور کی امت کا درد اپنے دل میں قائم ہو اور حضور علیہ السلام کی امت کا بچاو کیا جائے لیکن نہیں ان کو اپنی قرسیاں بچانی ہے انہیں کیا آئے کہ کٹ پتریاں بند کر کے امریکہ اور برطانیان کی رہنی ہے اس لیے آج امتِ مسلمہ کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اس لیے دوستو آپ کو ہمیں اپنے اقاعد کی اپنے ایمان کی اپنی سمیت کی آپ کو ہمیں افادت رکھنی ہے اور جو بھی اپنے قائد ہیں جو اپنے امام ہیں جو اپنے گائٹ ہیں جو اپنے علماء ہیں ان کی آپ کو ہمیں باقاعدہ تازیم عزت احترام بغیرہ کرنا کسی طرح بھی امت کو اختلاف کا شکار نہیں ہونے دینا امتِ مسلمہ کو متفق رکھنے کی کوشش کرنی ہے ایک دوسرے کے اوپر پترے بازی نہیں لگانی کے ساتھ یہ کیا ہے کہ یہ ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے یا یہ دیو بندی ہو گئے یا یہ واہبی ہو گئے اگرچہ کوئی گیا ہے کوئی بات نہیں آگئی گیا ہے پھر آ کر کے توبہ بغیرہ کر لی ہے